سوویت سنگ کے آخری راشپتی رہے مخائل گوربہ چیف کو شنیوار کو انتم ودائی دی گئی ان کو شدھانجلی دینے کے لیے سیکڑوں لوگ پہنچے لیکن اس دوران ایک چہرہ ایسا بھی تھا جس کا وہاں پر ہونا سب سے ضروری تھا لیکن وہ اس مہتبون کارکرم میں موجود نہیں تھا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں روس کے راشپتی اولاد امیر پتن کی گوربہ چیف کے انتم سنسکار میں اولاد امیر پتن موجود نہیں تھے کرملین کا راج کی انتم سنسکار کے اعلان سے انکار گوربہ چیف کی وراثت کو لے کر پتن کی بیچینی کو دکھاتا ہے تین ستمبر کو گوربہ چیف کا موسکو کے ہال آف کولمز میں انتم سنسکار کیا گیا اسی ہال آف کولمز میں جہاں سوگیت سنگ کے لینن، سٹالین اور لیونیڈ بریچنیو جیسے کئی دکش نتاؤں کا انتم سنسکار ہو چکا ہے ان سبھی نتاؤں کو راج کی سمبان کے ساتھ انتم بیدائی دی گئی تھی لیکن مکھائل گوربہ چیف کے ساتھ ایسا نہیں ہوا انہیں کیول ملٹری گارڈ آف آنر دیا گیا وہیں کرملین کے پروکتہ دمیتری پیسکوف نے کہا دربھاگے کی بات ہے کہ راشترپتی کا ورک شیڈیول انہیں گوربہ چیف کے انتم سنسکار میں جانے کی اجازت نہیں دیتا آپ کو بتا دے کہ تیس اگس کو 91 سال کے مکھائل گوربہ چیف کا ندھن ہو گیا تھا ان کے ندھن کے 15 گھنٹے بعد پتن نے شوک سندیز جاری کیا اور اس کے دو دن بعد یعنی ایک ستمبر کو پتن موسکو کے ہسپٹل پہنچے جہاں گوربہ چیف کا تابوت رکھا ہوا تھا پتن نے ان کو شدھانجلی دی اور واپس لوٹ آئے شنیوار کو گوربہ چیف کو انتم بدائی دی گئی انہیں موسکو کے نوو ڈیویج قبرستان میں ٹھیک ان کی پتنی کے بغل میں دفن آئے گیا کہ زوران ان کی بیٹی موجود رہی اب بات کریں سوویٹ سنگ کے ویگٹن کی تو 26 دسمبر 1991 کو سوویٹ سنگ 15 حصوں میں بڑھ گیا تھا تب جا کر آرمینیا، ازربیجان، بیلاروس، اسٹونیا، جارجیا، کزاکستان، گیرگستان، لاتویا، لیتوانیا، مالدوہ، روس، تزاکستان، ترکمینستان، یوکرین اور اسبیکستان جیسے دیش استعتو میں آئے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ سوویٹ سنگ کے ویگٹن سے ایک دن پہلے ہی مکھائل گوربچیو نے راشترپتی پت چھوڑ دیا تھا لیکن باوجود اس کے روس میں زیادہ تر لوگ مکھائل گوربچیو کو اس ویگٹن کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں مکھائل گوربچیو کے بعد بوریس یلت سن نے روس کی ستہ سنبھالی انہوں نے ہی پتن کو راجنیتی میں آگے پڑھایا راجنیتی میں آنے سے پہلے پتن روس کی خوفی ایجنسی کے جی بی میں آفیسر تھے پتن نے روس کی ستہ سنبھالنے کے پانچ سال بعد یعنی دوہزار میں سوویٹ سنگ کے ویگٹن کو بیسویں صدی کی سب سے درباگ کے پونھ گھٹنا بتایا تھا یہی نئی سی سال فیبرری میں روس نے جب یوکرین پر حملہ کیا تب بھی کہا گیا کہ پتن کی یہ یوکرین کو ملا کر اکھنڈ روس بنانے کی کوشش ہے دنیا میں بھلے ہی گوربچیو کو شیطی ادھ ختم کرنے اور دنیا کو دو دھڑوں میں بٹنے سے روکنے والے نیتا کے طور پر جانا جاتا ہو لیکن پتن ان کو سوویٹ سنگ کے ویگٹن کا ذمہ دار مانتے ہیں اس لیے مکھائل گوربچیو کے انتم سنسکار میں وہ شامل نہیں ہوئے نہ ہی راج کی سممان کے ساتھ ان کو انتم بدائی دی گئی ہماری اس رپورٹ پر آپ کی کہہ رائے پامنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں باقی دیش اور دنیا کی تمام مشکل خبروں کو آسان بھاشا میں سمجھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا ڈیجٹل چانل ٹی وی نیم ہارت ورش